بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنی بچوں کو اچاری چکن بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی جو کچھ میرے انداز سے ہے ذرا اس کو مختلف طریقے سے بنانا ہے تو یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا تو میں اپنی ریسی بھی سٹارٹ کرتی ہوں یہ میں نے ایک پیالی اوئل لے لیے اس کو گرم کر لیے اس میں میں چکن ڈال دوں گی تاکہ اس کا جو ہے وہ پانی خوشک ہو جائے اور یہ تھوڑا سا پک جائے تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں نے دھام کے رکھ دیئے تاکہ اس کے اندر کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اب یہ بوش کا پانی خوشک ہو جائے اس کو میں نکال دوں گی ایک بڑپنی کا اب میں اسی اوئل میں یہ ادرک لسن کا پیسر آنے لگی ہوں یہ ایک ایک چمچ ہے اس کو اندر ڈال دوں گی اسی اوئل میں اور ساتھ ہی میں اس کے پیاس دال دوں گی یہ ایک بڑا پیاس لیا تھا وہ بھی ساتھ ہی خوشک کرنا ہے اس کو پینک ہونے تک خوشک کرنا ہے دو تین میں چلیے یہ دیکھیں یہاں پی پیاس اور لسن ادرک پینک ہو چکے ہیں ان کو زیادہ فرائی نہیں کرنا بس اسی میں اب ہمنا یہ ٹوماٹر یہ چوپ کیوئے ٹوماٹر اور میرے پار پانچ چھ ساتھ یہ الو بہارے ہیں یہ ڈال دیں گے ایک آج ہروں کی کھانے میں بہت اچھا ٹیسٹ رہا ہے اور اس میں بھانو بہارے کیا کھانی بھانی میں چار کھانے میں کیونکہ ہمیں اچار کوش بنا رہے ہیں تو اس کے لئے میں اندر الو بہارے ملے ہیں ڈال دیا گیا اب یہ جیسے تھوڑے سے تماؤنے بھی نرم ہوجائیں گے تو پھر ہم نے اس میں مصہلے ایکس کر لیں یہ دیکھیں اب میں اس میں ایک چمچ میں نے لیا ہے سرخ مرچ آدھی چمچ میں نے نمک لیا ہے آدھی چمچ حلدی لیا ہے ایک چمچ دنیا پوڈر لیا ہے اور ایک چمچ میں نے چکن جل فریزی کا ڈال ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ سارے مسالے میں اب اس میں ڈال دوں پانی کا استعمال بلکل نہیں کرنا یہ اسی ٹوماتو کے پانی میں یہ جو انا مسالے پاک جائیں جو مسالے تھے وہ ٹوماتو کے ساتھ اچھی طرح بھون چکے ہیں تو اب میں اس میں دہیں ایڈ کروں گی ایک پیالی دہیں کو آپ پھینٹ لیں اور یہاں برسس میں ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موہ میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے جو بندہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ فریشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتے ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو نبی بخص صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریفی سنا دیتی ہوں نبی بخص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ ہی لازیم وابی حمدہ ہی تو جنت میں اس کے لئے ایک خجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے دیکھیں کہ کھانا پکانا ماری ضرورت ہے اگر ہم اس کے دوران امو میں اللہ کا ذکر کر لیں گے تو ایک تو میں اللہ راضی ہو جائیں گے اور اس کا میجر بھی ملے گا اور دوسرا اللہ کھانے میں نور پیدا کر دیں گے اب میں اس میں گوشٹ ڈالنے لگوں یہ جو میں نے تلائی کیا تھا یہ میں اس میں ڈالنے لگی یہ تاکہ یہ بھی اس دہی کے پانی کے ساتھ یہ بھی اچھی طرح سے پک جائے اب اس کو دس منٹ کے لئے اسی پانی میں لو فلیم کر کے اس کو ڈھام کے آپ رکھ دیں پانچ منٹ کے لئے اس کو میں نے پندرہ منٹ کے لئے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا کیوں ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالا تھا یہ دہی کے پانی میں اب بلکل اچھی طرح سے گال چکا ہے یہ دیکھیں بہت نرم ہو چکا ہے بس اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے میں اب اس موقع پہ میں یہ ایک چمچ یہ میں ایک چمچ چوبڈ اچار کا ڈالنے لگیوں نیشنل کا چمچ میں نیشنل کا اچار ڈال رہی ہوں اب اس کو مکس کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے اندر مکس کرنے بہت مزے کی خوشبوں آرہی ہے اچار ڈالنے سے اس میں اچار اچھی طرح سے مکس ہو گیا اب میں یہاں پہ تھوڑا سا دھنیا ڈال دوں گی اور تھوڑی سی ہری مرچیں چوٹی ہوئے ہیں یہ تھوڑی سی ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر دیں گے اور ہم میں اس کو بھی شہر کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھوڑا سا اگر آپ نے دنیا اوپر ڈالنے تو ڈالنے اندر نہیں ڈالنا تو رہنے دیں تو یہ میں نے ٹیسٹ کیا ہے بہت مزے کا بنا ہے آپ اس کو یہ میری ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی ہے انشاءاللہ میں پھر ایک اگلی اچھی سی ریسی پی کے ساتھ آپ کو ملوں گی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی